دیکھیں ذکر جو ہوتا ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے ذکر باللسان ذکر بالجنان دل سے بھی ذکر ہوتا ہے اور دل کا ذکر جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو ہم جیسے یوں بیٹھے ہیں آنکھیں بند کر کے اور جیسے اللہ 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 اپنے تصور میں لارہے اور ایسے جیسے دل دھڑک رہا ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور ایک قلبی ذکر وہ ہوتا ہے جس کو غورت تفکر کہا جاتا ہے دلائل قدرت پہ آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور غصت کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں یا آپ اعتراف نعمت کر رہے ہیں مثلا یاد کر رہے ہیں اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں ان کو آپ شمار کرتے جا رہے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو میرے ساتھ کیا ہوتا یہ بھی ایک قلبی ذکر ہے اور زبردست قسم کا ذکر ہے یہ جو غورتفکر والا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ گھڑی بھر کا غورتفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے یعنی ایسا غورتفکر جو امور آخرت میں ہو آپ کے اندر نورانیت پیدا کرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف کی طرف لاکے شکوہ شکایت سے بچائے دلائل قدرت میں غور کریں تو اللہ کی عظمت اور محبت قلب میں بڑھتی بھی محسوس ہو امور آخرت میں غورتفکر کریں تو دنیا سے دل ہٹے اور آخرت کے تیاری کے طرف دل مائل ہو یہ غورتفکر گھڑی بھر بھی اگر آپ کر لیں اس سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے جو غفلت کے ساتھ ادا کی جائے تو بعض ہمارے بھائی بہن نوافل پہ لگے ہوئے ہیں زبردست بڑی راتوں میں بتا دیں کون سا نفل پڑنا ہے ہزار ہزار نوافل ذکر میں لگی ہوئی ہماری بہنیں مسلسل زبان چل رہی ہے دل مائل نہیں ہو رہا بیڑا پان لے آنا ذرا ہاں وہ کھانا بڑا لینا یہ بھی چل رہا ہے ہزار کی تعداد پوری کرنے دو ہزار غورتفکر کی عادت ڈالیں زبردست قسم کی عبادت زبردست قسم کا ذکر ہے تو خلاص کلام یہ کہ زبان سے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں اور قلب سے بھی بلکہ اگر آپ زبان سے ذکر کرنے میں محسوس کریں کہ ریاکاری ہوگی جیسے مسجد میں بیٹھے میں آپ کوئی دیکھے گا ریاکاری ہو سکتی ہے تو قلبی ذکر افضل ہوتا ہے وانا زبان سے بھی آپ کر سکتے ہیں